افضل لوگڑے صاحب کہہ رہے ہیں شیخ جماعت غیر اسلامی والے آج کے دور میں کس چیز کا کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں جو کچھ نشاطات پہلے تھے جس کی مثالیں دی جاتی تھی وہ نشاطات بھی غلط طریقے غیر اسلامی منحج صحابہ اکرام کی مخالفت پر مبنی تھے صحابہ اکرام کی تنقیص پر مبنی تھے تب بھی ہمارے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے تو آج کل تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمیں بیکار میں ایک ہوا بنا کر کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے متاثر ہونے کا کام وہ ہوتا ہے وہ کام جس سے اسوا پکڑا جائے یا متاثر ہوا جائے وہ کام وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت اور منحج سلف کے عین مطابق ہو ایک آدمی صحابہ اکرام کو غلط بیانی کر کے ان کی تنقیص کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا کوئی جذباتی کام کر دیتا ہے تو ہم اس کی واواہی کرنے لگتے ہیں اگر اس کے یہاں اسلام پسندی ہوتی تو صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کا موقف کسی بنیاد پر اختیار نہیں کرتا تو ان لوگوں کے ذریعے سے ہم کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ لوگ اسلام اور اسی طریقے سے دنیا کے اکثر ممالک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے